الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المحسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرہ بقرہ آیت نمبر 163 ارشاد فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فرمایا اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑی رحمت والا مہربان ہے کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کی شان و صفت معلوم کی تو اس وقت یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے نہ اس کے کوئی اجزاء ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے معبود اور رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اپنی ذات و صفات میں افعال میں یقتہ ہے مخلوق کو ترہا اسی نے بنایا ہے اور اپنی ذات میں اکیلا ہے حد اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کا اسم عاظم ان دو آیتوں میں ہے پہلی آیت وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ دوسری سورہ آلِ عمران کی ابتدائی آیت اللہ لا إلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحِيُّ الْقَيُّمُ ان دو آیات میں اسم عاظم موجود ہے اس کے بعد آیت نمبر 164 ارشاد فرما اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُ الْقِلَّتِ تَجْرِي فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمْ مَائِنَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَصْرِي فِى الْرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ عَقِلُونَ یہاں پر فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریاں میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بکشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواوں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے دشانیاں ہیں کعبہ معظمہ کے گرد مشرقین نے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ اپنا خدا معبود مانتے تھے انہیں جب یہ بتایا گیا کہ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد کہ معبود تو صرف ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس لئے انہوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا یہ کیسے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی طلب کی کہ جس سے اللہ تعالی کا ایک ہونا ثابت ہو اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی انہیں یہ بتایا گیا آسمان و زمین کی تخلیق آسمان کی بلندی اس میں چمکتے ہوئے ستارے اس کا بغیر ستونوں کے قائم رہنا سورج جان ستاروں کی ذریعے آسمان کو زینت یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یوں ہی زمین اور اس کی وسط اس میں موجود پہاڑ مادنیات جواہرات اس میں روان دوان سمندر دریا چشمیں اور اس میں اگنے والے درخت سبزہ پھل پھول نبتات شب و روز کا پھر آنا جانا دن رال کا چھوٹا اور بڑا ہونا سمندر میں باری بوجھ بکے باوجود کشتیوں کا تیارتے رہنا لوگوں کا اس میں سوار ہونا اور سمندری عجائبات پھر ہواوں کا چلنا سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تیارت کرنا سمندر سے بخارات کا اٹھنا اور بارش کی صورت میں پھر برسنا بارش سے خوشک اور مردہ زمین کا سر سبز و شداب ہو جانا اس پانی اور اس کے سمارات سے زندگی میں باغو بہار آنا زندگی میں زمین میں کروڑوں قسم کی حیوانات کا موجود ہونا ہواوں کی گردش ان کے خواس ان کے اجائبات یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت کی عظیم دلیلیں اب یہاں پر تو ایک قسم کا اجمالی بیان کیا گیا لیکن مذکورہ بالا جتنی بھی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر اگر جدا گھنا غور کریں فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرش میں نظر آتے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے اب دیکھیں نا کہ کائنات میں انتہائی کسر سے پائی جانے والی ہوا کسی پر بندہ غور کر لے کہ اگر یہ نہ ہو تو تمام انسان تمام جاندار جو زمین پر موجود ہیں یہ دس منٹ کے اندر مر جائیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خرب و مثالیں ہیں خرب و چیزیں ہیں کہ جس کے اندر بندہ غور و فکر کرتا چلا جائے تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے اب دیکھیں نا انسان کی اپنے وجود کے دیکھیں اور اس کی چھوٹے سے اسے آنکھ کو دیکھ لیا جائے اب آنکھ کے اوپر اگر یہ گور کیا جائے کہ کچھ عرصہ پہلے تک آنکھ کو صرف دیکھنے کا آلہ سمجھا جاتا تھا لیکن آنکھ کے اوپر جو تحقیقات ہو چکی ہیں اور جو ہو رہی ہیں وہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اسی کی انتہار ہی ہو رہی تو بقیہ اللہ تعالی کی زمین کتنی بڑی ہے تو جب اس کے اندر پائی جانے والی اتنی چیزیں ہیں کہ آج تک انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو آنکھ ہے اس کے جملہ علوم پر دسترس حاصل کر لی پھر انسان کی اوقات یہ ہے کہ ایک اس پر بھی دسترس نہیں حاصل ہو رہی تو جس رب نے بنایا ہوگا اس کی علم و قدرت کا اندازہ کیا ہوگا تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنسی علوم بھی اللہ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے یعنی سائنسی علوم کی جو اشیاء کی حقیقتوں کو کھولتے ہیں سائنس اگر اس کو میں ایک سادہ لفظ میں بیان کروں یہ ہوتی کیا ہے سائنس یہ ہوتی ہے کہ کائنات میں جو ہو چکا ہوتا ہے کہ جو اشیاء موجود ہوتی ہیں ان کی حقیقتوں کو جاننے کا ہے ایک علم ہے اب یہ والی چیزیں اشیاء کی حقیقت کو جاننا یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے تو لہذا اگر کوئی سائنسی علوم کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ سمجھ کے سیکھتے ہیں تو یقین ہے یہ بھی سواب کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ جب نیت اچھی ہو تو اگر اللہ تعالی کی معرفت کا ذریعہ نہیں سمجھ کے سکھے گا تو اس کو پھر سواب تو ظاہری بات نہیں ملے گا کیونکہ سواب تو نماز کا بھی تو تب ہی ملتا ہے کہ جب نیت ہو یہ تو ایک قانون ہے ہر جگہ پر لہذا اگر کوئی سائنسی علوم کو اچھی نیت سے سیکھتا ہے تو وہ یقیناً سواب کا مستحق ہوگا اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعَذَاب ارشاد فرمایا کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ صف عذاب دینے والا ہے تو مشرقین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھے بتوں کی عباد کرتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ثابت کرتے تھے ان کے نام پر جانوا زبا کرتے تھے جو معاملہ صرف اللہ کے لئے ہو سکتے ہیں وہ سارے بتوں کے لئے کرتے تھے ان کی خاطر کٹ مرنے کے لئے تیار ہوتے تھے تو یہ سب باطل و مردود ہیں لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے لہذا ان سے محبت اللہ کی محبت سے جدا نہیں ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے تو لہذا یہ محبت بھی اللہ کی محبت سے جدا نہیں ہے اور پھر یہاں پر فرما ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اگر کس سے محبت کرتے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں محبت الہی میں جینا محبت الہی میں مرنا ان کی یہی حقیقی زندگی ہوتی ہے اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہو جانا یاد الہی میں رونا رضا الہی کے حصول کے لئے تڑپتے رہنا سردیوں کی طویل راتوں میں قیام کرنا اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھنا اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور مسئیبت میں سبر کرنا اور ہر حال میں توقع اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا تو یہ سارے کیوں کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اور پھر اسی طرح اللہ کی محبت میں اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو یہ سارے سارے عمل دلیل ہیں اس بات پر کہ اللہ سے محبت ہے اور یہ ایمان کے تقاظے بھی ہیں تو بندہ یہ سمجھے اپنے کہ میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے لئے کٹ مرنا یاد رکھی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کافروں کا طریقہ ہوتا ہے اگر تو کسی کے پیچھے کٹ مرنے کی وجہ رب کی اطاعت ہے پھر تو دیکھ لیا جائے اگر رب کی اطاعت نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے یاد رکھیں کسی کے پیچھے کٹ مرنے سے پہلے یہ گور کر لینا چاہیے کہ میں اس کے پیچھے دین کے لئے چل رہا ہوں یا دنیا میں محفاد کے لئے چل رہا ہوں دنیا میں محفاد کے لئے یہ کٹ مرنا یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا طریقہ صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن کا منظر کیسا ہوگا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا تو یہاں پر انہیں تنبیح بھی کی گئی ہے کہ اللہ کی بات پر یقین کیا جائے اگر یہ وہ دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ ہی کے لئے محبت کرنے اللہ ہی کے لئے نفرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جیل آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم